اس وقت پردان منتری نریندر موڈی کا روڈ شو چل رہا ہے اور یہ روڈ شو پورے پوربانچل میں کیا اثر دکھائے گا اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں چوتھے چرنگی ووٹنگ تھم چکی ہے اور اب میگا روڈ شو چل رہا ہے زیادہ تصویر دیکھئے ہم بات کر رہے ہیں پردان منتری موڈی کے کاشی میں میگا روڈ شو کی پردان منتری موڈی کل کاشی میں ہی نامانکن داخل کریں گے گیارہ بچ کر چالیس منٹ سمائے بھی نردارت ہے لیکن اس سے ٹھیک پہلے اس وقت کاشی میں روڈ شو کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ قریب دس لاکھ لوگ آج پردان منتری کے اس روڈ شو میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ روڈ شو کتنا خاص ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس روڈ شو میں روڈ شو ہو تو کاشی میں رہا ہے لیکن اس کا اثر پوربانچل کی قریب قریب تیس سیٹوں تک مانا جا رہا ہے کیونکہ پوربانچل کا جو حصہ ہے اتر پردیش میں تو ہے ہی بیہار کی بھی بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جو سٹی ہوئی ہیں اور ان پر بھی ایمپیکٹ ہو سکتا ہے یہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں روڈ شو اس وقت پردان منتری کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بنارس گلیوں کا شہر ہے حالانکہ موڈی کے سانسد بننے کے بعد وہاں پر اس کا بھی تھوڑا سا وستار ہوا ہے وہ گلیاں تھوڑی سی چونی ہوئی ہیں روڈ تھوڑی سے بہتر ہوا ہیں لیکن اب جو روڈ شو گزر رہا ہے وہ انہی علاقوں میں سے گزر رہا ہے جن کے لیے بنارس جانا جاتا ہے اور یہ دیکھئے مکہ منتری یوگی آدھتیرات ساتھ میں موجود ہیں اور دونوں طرف سڑک کے آپ کو بھیڑ نظر آئے گی دونوں طرف بی جے پی کے جنڈے نظر آئیں گے اور جانکاری یہ ہے کہ یہ روڈ شو کاشی وشونات تک جائے گا وشونات مندر تک جائے گا گودولیا چوک پر یہ روڈ شو سماپت ہوگا یہ جانکاری ہے اور کافی لمبا یہ روڈ شو ہے اور کافی سمیہ بھی اس روڈ شو کو کرنے میں پردان منتری کو لگے گا بابا کاشی وشونات کی نگری جہاں ہر ہر مہادیو کے نارے گونجتے ہیں آج اسی ماحول میں ان کے علاوہ موڈی موڈی کے نارے بھی گونج رہے ہیں کاشی کی گلیاں بیجے پی سمرتھکوں سے پٹی ہوئیں ہیں سڑکیں اپنے آسپاس سجاوٹ سے دنگ ہیں اور لوگ اپنے سانسد اور دیش کے پردان منتری کو اپنے بیچ پا کر مدت اور پرپلے تھے ہرشت تھے پردان منتری موڈی تیسری بار کاشی یعنی وارانسی سے اپنا نامانکن کرنے کے لیے پوری طرح سے اتصاہت اور تیار ہیں کل ان کا نامانکن ہے لیکن اس تیاری سے پہلے جنتہ اور بنارس پی ایم موڈی کو لے کر آج ہی کتنی تیار ہو گئی ہے یہ تصویریں اسی کی بانگی ہیں پردان منتری ناریندر موڈی کا روڈ شو اب سے کچھ دیر پہلے بی اچیو گیٹ پر مہامنا مدن موہن مالویہ کی پرتیمہ پر مالیارپن سے شروع ہوا جو کاشی وشونات دھام تک جائے گا بی اچیو کے بعد روڈ شو لنکا پھر وی ٹو مول سنتر عویداز دوار ممکش بھون اسی چورہہ کے بعد شیوالہ ہوتے ہوئے سنارپورا مدنپورا جنگم باری سے گدولیا چوک کے پاس بانس پاٹک تک جائے گا یہاں اس سڑک پر یہاں وادی انتروں منتروں چار مرتی کے علاوہ پھولوں سے پی ایم موڈی کا سواغت کیا جا رہا ہے جہاں تک آپ نظر دوڑائیں گے وہاں ماحول بھگوا ہی نظر آ رہا ہے یہ روڈ شو کتنا اعتحاسک اور بڑا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ موڈی کے ساتھ یو پی کے سی ایم یوگی عادت کنات سمیت بارہ راجیوں کے مکش منتری کئی کیندری منتریوں کے علاوہ اتر پردیش کے بھی کئی منتری شامل ہیں دوسری طرف موڈی کے اسی رت کے پیچھے گاڑیوں میں بی جے پی کے تمام برشت نتا بھی جرطہ کے بیچ موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ سے لے کر کاشی وشونات تک قریب دس لاکھ لوگ اس روڈ شو سے جڑ رہے ہیں اس روڈ شو کو سب سے بڑا میگا شو بنانے کے لیے بی جے پی نے پانچ لاکھ نمنترن پتر باٹے ہیں جنہیں سادنے کے لیے یہ وستہ کے لیے ایس پی جی سے لے کر اردھ سینک بل اور قریب تین ہزار پولیس کرنیوں کو بھی آس پاس تینات کیا گیا ہے یہ پورا روٹ نو فلائنگ زون ہے تاکہ کسی بھی طرح کی گربڑی روڈ شو میں خلل نہ ڈال سکے مانا جا رہا ہے کہ یہ روڈ شو قریب تین گھنٹے کا راستہ تیہ کر کے بابا وشونات کوریڈور پہنچے گا جہاں پردان منتری نامانگن سے ٹھیک پہلے اپنے آراد یا بھگوان کاشی وشونات کا آشیر باد لیں گے لیکن اس سے پہلے تو پلحال کاشی موڈی میں ہے ادھر بھی موڈی ادھر بھی موڈی ہر طرف موڈی ہی موڈی یورو ریپورٹ زیمین تو کاشی میں چل رہا ہے روڈ شو اور روڈ شو کی یہ لائیو تصویریں بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاروں طرف آپ کو بھیڑ ہی بھیڑ نظر آئے گی دعوی بی جے پی کا یہ ہے کہ تقریباً دس لاکھ لوگ اس روڈ شو کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ نمترن بھی بی جے پی کی طرف سے بانٹے گئے تھے تو موڈی آج کاشی میں روڈ شو کر رہے ہیں لیکن اس روڈ شو کے ذریعے وہ قریب تیس سیٹوں پر سیدھا اثر ڈال سکتے ہیں پوربانچل کے پار بھی کیسے نظر ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوربانچل میں وارانسی سہت تیس سیٹیں آتی ہیں روڈ شو کا سبھی سیٹوں پر اثر تیم آنا جا رہا ہے پوربانچل سے سٹی بیہار کی سیٹوں پر بھی نظر ہے پوربانچل سے سٹی ہوئی بیہار کی آٹھ سیٹیں بہت اہم ہیں پوربانچل سے لگے بیہار کے کشتروں میں روٹی بیٹی کا رشتہ ہے بکسر ہے آرہ ہے ساسا رام ہے جان آباد ہے ان پر پربھاو اس کا ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کارا کارٹ پٹنا سائے پٹلی پوتر نالندہ ان پر بھی ایمپیکٹ ہو سکتا ہے ایسا مانا جا رہا ہے ساتھویں چرن میں پوربانچل کی تیرہ سیٹوں پر ووٹنگ ہے بیہار کی آٹھ سیٹوں پر ایک جون کو ووٹنگ ہونی ہے اور اس سے پہلے اس روڈ شو کا ایمپیکٹ الگ الگ سیٹوں پر ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں رائے برے لی کے رن کی جو بی جے پی اور کانگریس دونوں کی دلوں ناک کی لڑائی بن گئی ہے ہم ایسا اس لیے کیا رہے ہیں کیونکہ رائے برے لی کو گاندھی پریبار کا گڑ کہا جاتا ہے جس سے کانگریس کسی بھی قیمت پر گمانا نہیں چاہے گی وہیں پچھلے چناؤں میں امیٹھی پر جیت کا پرچم لہرہ چکی بی جے پی اب کانگریس سے رائے برے لی بھی چھیننے کے لیے زور آزمائش میں جھوٹی ہے ذرا دیکھئے رائے برے لی کے لیے دونوں پارٹیوں کی کیا ہے رنڈ نیتی رائے برے لی میں اپنے بھائی راحل گاندھی کے لیے پریانکہ گاندھی دور ٹو دور کیمپین کر رہی ہیں لوگوں کے گھر جا کر ان سے مل رہی ہیں ایک پریبار کے سرسی کی طرح گھر والوں سے باتیں کر رہی ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ رائے برے لی کو گاندھی پریبار کا گھڑ یا کہیں کہ دوسرا گھر کیوں کہا جاتا ہے راحل گاندھی اپنی ماں کی کرم بھومی کا کرتب یہ نبھانے کے لیے رائے برے لی سے چناوی میدان میں راحل وقت وقت پر رائے برے لی میں جن سبھائے کر رہے ہیں جہاں کیندر کی موڈی سرکار پر ان کے حملے جاری ہیں پہلے موڈی جی چار سو سیٹ کی بات کرتے تھے چار سو پار اب ایک سو پچاس بھی نہیں بول رہے ہیں میں آپ کو ایک بات کی گیارنٹی دے رہا ہوں رائے برے لی کی جنتہ لکھ لو جون چار کو نریندر موڈی ہندوستان کا پردھان منتری نہیں ہوگا وہیں پریانکہ پچھلے کئی دنوں سے رائے برے لی میں ڈٹی ہوئی ہیں وہ لگاتار علاقے کے لوگوں سے مل کر اپنے بھائی کے لیے جن سمرتن جھٹا رہی ہیں کاؤنگریس کے لیے ووٹ مانگ نہیں ہیں دراصل یوپی کے اپنے دو مضبوط گڑھ میں سے ایک کامیٹھی کاؤنگریس پہلے ہی گوا چکی ہے لہاں سا رائے برے لی کا رن اب کاؤنگریس کے لیے ناک کی لڑائی بن چکا ہے جسے جیتنے کے لیے دونوں بھائی بہن الگ الگ مددوں کو لے کر بیچے پی پر لگاتار حملہ ورہی تریندر موڈی جو چاہتے ہیں دو تین لوگوں کی سرکار وہ پوری طریقے سے چلائیں گے جیسے ہی یہ سمویدان ختم ہوگا یہ سارے کے سارے راستے آپ کے بند ہو جائیں گے بھاج اپا نے رائے برے لی کے لیے کیا کیا ہے ایک طرف راہول اور پریانکہ رائے برے لی کا رن جیتنے کے لیے جی جانت سے جھٹے ہیں تو دوسری طرف بیچے پی بھی اپنی رن نیتی پر کام کر رہی یوپی کے سی ایم یوگی آدھتینات آج رائے برے لی میں بیچے پی پرتیاشی دینیش سنگھ کے لیے پرچار کرنے پہنچے اس دوران یوگی راہول اور پریانکہ پر جم کر برسے بیچے پی اور کانگریس ایک دوسرے کے کام کا حساب مانگ رہی ہے تو مہیں وپکشی گٹ بندھن کی سیوگی پارٹیوں کے باغی ان کی ٹینشن بڑھا رہے ہیں ٹلو رائے برے لی میں چناوی ریلی کے بعد گری منتری امیت شاہ سمادبادی پارٹی کے ناراض بیدھائک منوچ پانڈے سے ملنے پہنچے تو نئے سمی کرن کا شک گہرانے لگا حالانکہ منوچ پانڈے نے اسے محض ششتہ چار ملاتات بتایا مگر امیت شاہ کے ایس پی ویدھائک کے گھر جانے سے سیاسی پارا ضرور چڑ گیا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ چناو میں رائے برے لی یوپی کی سب سے ہارٹ سیٹ بن چکی ہے اور جب ایک سیٹ پر چناو کے لیے راہول پریانکہ اور یوگی شاہ جیسے دھنندر اترے ہوں تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ محض ایک سیٹ نہیں بلکہ ساکھ کی لڑائی ہے یورو ریپورٹ زی میڈیا اور رائے برے لی کو گاندھی پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے اندرہ گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک یہاں سے چناو جیت چکی ہے حالانکہ رائے برے لی کے رن میں راہول گاندھی پہلی بار اترے ہیں مگر ان کے خلاف بی جے پی کے پرتیاشی دینیش پرتاب سنگھ پچھلے چناو میں رائے برے لی کے میدان میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں راہول گاندھی کے ساتھ مقابلے سے پہلے دینیش پرتاب سنگھ نے در چناو بی جے پی کا ووٹ پرتیشت بڑھتا جا رہا ہے جو کانگریس کے لیے سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے دوہزار نو میں کانگریس کو یہاں بہتر فیصد ووٹ ملے تھے جبکہ بی جے پی کو صرف سولہ پرتیشت اس کے بعد دوہزار چودہ میں کانگریس کا ووٹ پرتیشت کم ہوا اور تریسٹھ فیصد ہو گیا اور بی جے پی بڑھ کر اکیس فیصد پر پہنچ گئی دوہزار انیس کا جب چناو ہوا تو کانگریس کے ووٹ پرتیشت میں پھر سے گراوٹ ہوئی دوہزار انیس میں کانگریس کو پچپن پرتیشت ووٹ ملے اور بی جے پی کا ووٹ پرتیشت بڑھ کر 38 پرتیشت پر پہنچ گیا ظاہر ہے کہ اگر بی جے پی نے یہی رفتار پکڑے رکھی تو اس بار نتیجے بدل بھی سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پریانکہ گاندھی اپنے بھائی راحل کے لیے یہاں پر جیت کی زمین تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے پریانکہ نے رائے بریلی میں پرچار کے لیے میگا پلان تیار کیا جس کے تحت وہ روز پچیس گاؤں کا بھرمن کر رہی ہیں روزانہ بیس نکڑ سبھاؤں میں شامل ہو رہی ہیں پریانکہ کا لکش پچاس ہزار لوگوں سے سمپرک سادنا ہے جس کے لیے وہ دور ٹو دور پرچار ابھیان بھی چلا رہی ہے چوتھے چرن میں آج پشچے بنگال میں بھی ووٹنگ ہوئی لیکن آج ہم بنگال میں ووٹنگ کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی طرح ووٹنگ کے دوران اپدرو ہنگامہ اور ہتیا جیسی واردات کی بات کر رہے ہیں سوچئے آج دس راجعوں میں ووٹنگ ہوئی ہے لیکن ہنسا اور اپدرو کی بڑی تصویریں صرف پشچم بنگال سے ہی آئی ہیں ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ آخر بنگال چناؤں میں ہمیشہ اتنا تناؤ کیوں رہتا ہے اور کب یہ چناؤں کا رکت چرطر بند ہوگا بمبازی ہتیا مار پیچ ہنگامہ کیا بنگال میں ان کے بنا چناؤں مشکل ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہیں ہتیا تو کہیں مار پیٹ تو کہیں پولس کی دمنکاری حرکتیں ہر تصویر بنگال کے چناؤں چرطر کی اصلیت بیا کر رہی ہے بنگال کے ذرے ذرے سے سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جو بینہ بوال بینہ انسان کی بلی کے بینہ فرضی وارے کے بنگال میں چناؤں سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے آخر کیوں ہر بار چناؤں میں کسی نہ کسی پریوار کی گود اجڑ جاتی ہے یہ تصویریں بردبان کے کیتوگرام کیے ہیں جہاں منٹو شیخ پارٹی کا کام ختم کرنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے اسی دوران ان پر بدماشوں نے تین بموں سے حملہ کر دیا اس حملے میں منٹو کی موت ہو گئی معاملے میں دو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں آج چوتھے چرن میں بنگال چناؤں کی شروعات کچھ ایسے ماحول میں ہوئی بنگال میں چناؤں میں تناو کس قدر پسرا ہے اس کی اگلی تصویر درگاپور سے آئی جہاں بیجے پی نے تھا دلے بھوش پہنچے تو ٹی ایم سی کے کارڈے کرتاؤں سے ان کی گرما گرم بحث اس اسطر پر پہنچ گئی کہ ان کی گاڑی روک لی گئی اور ناراض ٹی ایم سی کارڈے کرتاؤں نے پترکاروں کی گاڑیوں میں نہ صرف توڑ پوڑ کی بلکہ انہیں نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کی اب آپ کو اس کے بلکل اُلٹ دو تصویریں نکھاتے ہیں پہلی تصویر بنگال کے بولپور کے ایک بوت کی ہے جہاں ٹی ایم سی کارڈے کرتا خود اپنی موجودگی میں ووٹ ڈلواتا دکھا یہاں لوگتندر کا بڑھیا ماخول اڑایا گیا تو دوسری تصویر آسن سول کی جمہوریہ ویدھان سبح کی ہے جہاں بوت نمبر 199 پر ایک نابالک نے اپنے پتا کے سامنے اس کا ووٹ ڈال دیا یعنی ای وی ایم چیمبر میں ایک ساتھ دو لوگ یہ کیوں اور کیسے ہوا اسے یہ ادھکار کس نے دیا یہ ممتہ دیدی کی پولیسی بتا سکتی ہے اور بنگال میں آج آٹھ جگہوں پر چناؤ ہوئے ہیں ان میں سے کون کون سے سیٹے ہیں یہ بھی آپ جان لیجئے بردمان درگاپور اس کے علاوہ بردمان پورب اور ان جگہوں پر اپدرب ہوا ہے لیکن چناؤ کہاں کہاں ہوئے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ذرا دیکھئے بیرامپور کرشنا نگر رانا گھاٹ بردمان پورب بردمان درگاپور آسن سول اور بولپور اور اب بڑی خبر ہے دراباد سے جہاں بی جے پی پرتیاشی مادوی لطا نے اے آئی ایم آئی ایم پر بڑے آروپ لگائے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اور یہ حملہ اے آئی ایم آئی ایم کارڈے کرتاؤں نے کیا ہے حالانکہ پولیس نے بیچ بچاو کر کے دونوں طرف سے ٹکراو کو ٹال دیا ہے تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ استطیق بنی اور اس پر آروپ ہے مادوی لطا کا کہ اے آئی ایم آئی ایم کے کارڈے کرتاؤں نے حملہ کیا ہے حالانکہ پولیس نے بیچ میں آ کر بیچ بچاو کیا ہے لیکن بیچ اپی امیدوار حیدر آباد کی مادوی لطا یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کے کارڈے کرتاؤں نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا ہے اور آج ووٹنگ کے دوران بھی حیدر آباد میں بیواد ہو گیا مادوی لطا نے مدان کندر کا نرکشن کیا اور بوت پر موجود کچھ مسلم مہلا ووٹرز کے آئی ڈی کارڈ مانگتے ہوئے ان کے چہرے سے برکا ہٹوایا بس اسی بات پر بیواد ہو گیا اور گھٹنا کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد مادوی لطا کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے حالانکہ مادوی پوچھ رہی ہے کہ آخر ہنگامہ کیوں برپا ہے حیدر آباد کی مدان کندر پر برکا نشی مہلاوں کی لمبی لائن لگی تھی کتار میں کھڑی یہ مہلایں کہ کر اپنا ووٹ ڈال رہی تھی مگر تبھی وہاں پر حیدر آباد سیٹ سے بیجی پی پرتیاشی مادوی لطا کی انٹری ہو گئی اور پھر بیواد کھڑا ہو گیا مادوی کے ساتھ جڑے اس نئے بیواد کی وجہ ہے یہ ویڈیو جس میں وہ برکا پہنی مہلاوں سے ان کی شکل دکھانے کو کہہ رہی ہیں اور ان سے آئی ڈی کارڈ مانگ کر چہرہ ملا رہی ہیں مادوی لطا نے ایسا ایک دو مہلاوں کے ساتھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے مددان کندر کی کتار میں کھڑی کئی مسلم مہلاوں سے ان کی آئی ڈی مانگی اور چہرے سے نکاب ہٹانے کو کہا عام طور پر یہ ذمہ داری مددان کندر پر تینات مہلا پولیس کی ہوتی ہے جو آئی ڈی دیکھ کر ووٹر کے چہرے کا ملان کرتی ہیں مگر پولیس واروں کی ڈیوٹی مادوی نے کیوں کی یہ سوال سیاسی ہو گیا اور مادوی کے خراب شکایت بھی درج ہو گئی وہیں مادوی کا کہنا ہے کہ وہ ایک پرتیاشی ہیں اور قانون کے مطابق انہیں ووٹر کی پہچان جاننے کا پورا عدکار ہے ایک آدھار گاڑ کے آدھار پر نکاب کول کے دکھانا جب پاسپورٹ میں ہے امیگریشن پہ ہے ووٹر آئی ڈی میں ہے آدھار گاڑ میں ہے تو نکاب نکال کر دکھانا تو رول ہے الیکشن کا آپ کو بتا دیں گی مادوی لطا پر جن دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے وہ ہیں دھارہ ایک سو اکتر سی یعنی چناؤں میں غلط پرباب ڈالنا دھارہ ایک سو چھاسی مطلب سرکاری کام میں بادھا ڈالنا دھارہ پانچ سو پانچ ایک سی یعنی سارجنے کوپندراؤ پھیلانے کا بیان اور دھارہ ایک سو باتیس مطلب ودروخ کے لیے اکسانا حالانکہ مادوی لطا پر کیس درج ہوا تو بی جی پی نیتا ٹی راجہ ان کے بچاؤں میں اتر آئے اور برکے کی آڑ میں فرسی ووٹنگ کا آر اوپ لگایا برکہ پین کر بیس بیس پچاس پچاس ووٹ کیا ہوئی سے کیا نیل دلوار آیا کیا ہر بودھ پر مسلمز ملائے برکہ پین کے بوکس ہنگ وٹ کرتے گھوم رہے ہیں یہاں تک کہ ہندووں کے ووٹ بھی برکے پین کے دال رہے ہیں مادوی لطا پہلے بھی برکے کی آڑ میں فرسی ووٹنگ کا مددہ اٹھا چکی ہیں آج ایک بار پھر انہوں نے پرشاسن پر اس دھاندھلی کو نظرانداز کرنے کا آر اوپ لگایا حالانکہ پولس کی ذمہ داری خود نبھانے کے چکر میں انہوں نے اپنے لیے نئی مصیبت ضرور کڑی کر لی ہے اب دیکھنا ہوگا کی برکے پر چڑھا بوال ہیدر آباد کی ووٹر پر کیا اثر ڈالتا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا پی اوکے جلد بھارت کا حصہ بن سکتا ہے یہ بات جن لوگوں کو اسمبھو سی لگتی ہے انہیں شرینگر سے لے کر پی اوکے کی رازدھانی مصفر آباد میں چل رہی گھٹناوں پر تھوڑا دھیان دینا چاہیے دنیا میں آج شرینگر یعنی بھارت کے کشمیر اور مصفر آباد یعنی پاکستان کے عوید قبضے والے کشمیر کی چرچہ چل رہی ہے کیونکہ شرینگر میں آج لوگ دن بھر متدان کر کے لوگ تنتر پر آستہ جتاتے رہے مہین دوسری طرف پی اوکے میں ہرطال اور پاکستان سرکار کے خلاف مارچ جانی رہا جو بتاتا ہے کہ پاکستان سے اب پی اوکے کا من پوری طرح سے بھر چکا ہے اب وہ کسی بھی طرح پاکستان سے مکتی چاہتا ہے چلی اب آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح دوہزار انیس لوگ سوہ چناف کے مقابلے شرینگر میں اس بار دو گونے سے بھی زیادہ مددان ہوا ہے اور شرینگر میں بنے مددان کے نئے ریکارڈ کے مائنے کیا ہیں میرا باون سال کی عمر ہے ابھی پہلی بار جمعہ کشمیر میں تیس بتی سال کے بعد ایسا ماحول میں نے دیکھا ہے ہم نے گھر بالوں کو پہلے ہی لائے ہم نے بولا ہم چاہ پھر پیئیں گے ووٹ جب ڈالیں گے پھر مازے سے چاہ پیئیں گے ہم وہ نہیں اتنا خوش ہے کترہ کترہ سمندر بن سکتا ہے اس لیے اگر ایک ووٹ ڈالیں گے ہم اسے اچھا امیدوار ہم چن سکتے ہیں جو ہماری بات کرے شرینگر لوگ سبھا سیٹ کے لیے مددان کی تصویر پاکستان بھی دیکھ رہا ہوگا ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہوگی کشمیر گھاٹی کے جن علاقوں میں چناف کے دن کبھی بائیکارٹ کا شور سنائی دیتا تھا وہاں پر لوگتنطر پر ایسی آستہ نظر آ رہی ہے کہ مددان کے پرانے سبھی ریکارٹ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں شوپیا ہو گاندربل ہو یا پھر پنباما کبھی جہاں سے آتنکی حملوں کی خبریں آتی تھیں وہاں مددان کے لیے لمبی لمبی کتاریں لگی دکھائی دے رہی ہیں آج کشمیر گھاٹی میں لوگوں نے مددان کے لیے ایسا اتصا دکھایا کہ صرف چار گھنٹے میں پچھلی بار کے مددان کا ریکارٹ ٹوٹ گیا لوگ یہاں مددان کے اندر کھلنے سے پہلے کتار میں کھڑے ہو گئے انوشے تین سو ستر ہٹ لے کے بعد کشمیر گھاٹی میں پہلی بار ایک بڑا چناو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس چناو میں اتصاو بھی بہت زیادہ ہے جیسا کہ آنکلن لگایا گیا ہے کشمیر گھاٹی میں چناو کو لے کر ایسا اتصاو پچھلی بار کب دیکھا گیا یاد نہیں آتا لوگوں نے جلپان سے پہلے مددان کیا کبھی ڈرے سہمے مددان کرنے والے لوگ اب کیمرے کے سامنے کھل کر بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے لیے مددان کیوں ضروری ہے کیا لگ رہا ہے اس بار ایک دوسری تصویر یہاں سے دیکھنے کو ملے گی جی مجھے لگ رہا ہے کہ آج جتنے بھی سٹیٹ ہیں اس کا ریکارڈ توڑ کے کشمیر کا زیادہ پرسنٹیج ہوگی ہمیں اپنا حق ملے ڈیولپمنٹ ہو گئے ہو جائے گی کشمیر میں اس لیے ہم اپنا ووٹ ضروری ڈالنا چاہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ شنگر میں نیتاؤں نے بھی ووٹ ڈالے عبداللہ پریوار کی تین پیڑھیوں نے ووٹ ڈالے اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے جاگ رکھ بھی کیا میری تو سب سے محتبانہ گزارش یہی ہوگی کہ وہ اس موقع کو گوائیں نہ اس موقع کا وہ استعمال کریں کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں جمہوریت میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکے ہیں شرینگر لوگ سبھا سیٹ کے لیے شرینگر پلواما بڑھگام گاندربل اور شوپیاں کے اٹھارہ ویدان سباکشتروں کے سترہ لاکھ سیتھالیس اتھار مدداتاؤں نے چوبیس پرتیاشیوں کے بھوشے کا فیصلہ کر دیا اور مدداتاؤں کا جوش بتا رہا ہے کہ لوگ تندر کا بھوشے اجول ہے خالد حسین سی میڈیا شرینگر تو شرینگر میں جو ریکارڈ توڑ مددان ہوا ہے وہ اپنے ساتھ ایک سندیش پلیکر بھی آیا ہے اور اس کی گونج سیمہ پار پاکستان تک سنائی دے گی جمہ کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد پہلے لوگ سبا چناب ہوئے جن سے سندیش دیا کہ جمہ کشمیر میں لوگ تندر کی جڑیں کافی مضبوط ہیں کئی دشکوں میں پہلی بار کسی بھی الگاؤبادی سنگٹن کی طرف سے چناب کے بہنشکار کا اعلان نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ الگاؤبادی مان سکتا خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے مدان کے دوران ہنسہ بھی نہیں ہوئی یعنی آتنگ پر سرکشہ بنوں نے نکیل کسی ہوئی ہے شنگر کا ڈاؤن ٹاؤن علاقہ جو کبھی پتھر بازی کے لیے خاصا بدنام تھا وہاں پر بھی بھاری مدان بتاتا ہے کہ کشمیر کا یوہ وکاس چاہتا ہے اور وکاس کے ساتھ کھڑا ہے اور چلیے اب آپ کو بتاتے کس طرح اس بار شنگر میں مدان کے پورے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں مدان پرتیشت تھوڑا سا بڑا تھا پچیس دشملہ پانچ پانچ پیسد تک پہنچا تھا دوہزار چودہ میں شنگر میں پچیس دشملہ آٹھ چھ پرتیشت مدانتاؤں نے اپنے مدانکار کا استعمال کیا تھا اور دوہزار انیس میں صرف چودہ دشملہ چار تین پرتیشت ذرا جانیے چودہ دشملہ چار تین پرتیشت لوگوں نے وہ ڈالا تھا اور اب دوہزار چوبیس میں اکیلے پانچ بجے تک ہی 35 تشملہ سات پانچ پرتیشت سے زیادہ مدان ہو چکا ہے اور پورانے مدان کے سب ہی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آخری آنکڑے آئیں گے اور تب پتا چلے گا کہ شنگر میں انتیم مدان کا آنکڑا کیا ہے